اچھے یہ خلیفہ راشدین جو ہیں ان میں آپ چار شامل کرتے ہیں پانچ شامل کرتے ہیں حضرت امام حسن ہاں امام حسن کا نام اس لیے شامل نام بولا نہیں جاتا ورنہ خلیفہ راشد ہے کیونکہ جو حدیث سفینہ ہے نا ابودود ترمزی کے اندر کہ خلافت میرے بعد تیس سال رہے گی اس میں وہ کہتے ہیں گن ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ اور علی کے چھے علی کے چھے اصل میں علی کے ساڑھے پانٹ سال ہے چھے مہینے سیدونا حسن ابن علی کی خلافت ہے وہ خلیفہ راشد ہیں لیکن وہ حضرت علی کی خلافت میں شامل ہے اس لیے وہ اس کو ہم جاتے ہیں راؤنڈ آف کر کے تیس سال بولتے ہیں امام ابن تیمیہ نے من حاج سنہ میں لکھا ہے کہ خلیفہ راشد پانچ ہے ابو بکر عمر عثمان علی اور حسن ابن علی وہ بھی مانتے ہیں اور انہوں نے لکھا ہے بقیدہ نہ معاویہ کو خلیفہ راشد مانتے ہیں اور نہ یزید کو یہ اسلام کے بادشاہ تھے یہ تو اہل سنت کا متفقہ مسئلہ ہے خلیفہ راشد نہیں ہے خلیفہ راشد وہی ہے تو حسن ابن علی بھی خلیفہ راشد نہیں ہے یا اس کے بعد کوئی جلک نظر آئی ہے تو عمر بن عبدالعزیز ہے باقی بارہ بارہ خلافات پورے ہوں گے قیامت تک یہ شروع میں بارہ خلافات لیتے ہیں میں نے وہ مسئلہ ایک سو دو میں بتایا کہ یہ قیامت تک بارہ خلافات پورے ہونے ہیں اور بارویں خلیفہ امام محمد مہدی ہوں گے انشاءاللہ